بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں وہ ہے مٹر پلاو کباب رائتا اور سیلڈ یہ مینیو اصل میں جب میں سکول میں پڑھا کرتی تھی تو ہمارے ہوا کرتی تھی خانہ داری سکول میں اس کا بقائدہ ایک پیپر ہوتا تھا اور اس میں ہمیں یہ پکانے کو کہا جاتا تھا جو کہ اس وقت بڑا مشکل ٹاسک لگتا تھا جیسے آج کل میرے لئے سبسکرائبر تھاؤزنڈ سبسکرائبر پورا کرنا ٹاسک بڑا مشکل لگ رہا ہے بلکل ویسے ہی اس وقت خانہ داری بڑی مشکل لگتی تھی لیکن ہماری امیوں نے بھی ایک جگار نکالا ہوا تو اس خانہ داری کا وہ سب کچھ خود تیار کر کے ڈبوں میں پیک کر کے اور ہمیں دے دیتی تھی اور بس ہم وہاں جا کے ٹیچرز کو کھلا دیتے تھے اور وہ ہمیں نمبر دے دیتی تھی لیکن اب یہ سب کچھ بڑا حسان لگتا ہے بس اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ایک پیاس بھوننا ہوتا ہے ٹیماتر بھوننا درک ڈالا مٹر ڈال کے نمک میں رچھل دی ڈالی اور بس مٹروں کو اچھے سے بھون لیا بیچے میں نے تھوڑی زیادہ ڈالی تھی کیونکہ میرے بیٹے کو چاہیے تھا کہ ذرا سپائسی پلاؤ بنے آلو بھی شامل کر دی ہے یہ بھی اسی کی فرمائش تھی کہ اس میں آلو بھی ڈالیں بس ہی تھوڑی دہی ڈالی اور ان سب کو بھون کے پانی ڈالا اور ان کو جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے جیسے یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں اور بس اور اس کو تیار کر لیتے ہیں زیرہ ڈال کے اس کو دم پر رکھ دیا ساتھ ہی میں نے جو ہے کباب فرائی کرنے شروع کر دی ہے اگر کباب فریز ہوئے ہوں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو مختلف ڈشوں کے ساتھ اگر کباب چاہیے ہو تو بس چٹ پٹ پھر تیار ہو جاتے ہیں میں نے بھی فریز ہوئے کباب نکالے اور ان کو تیار کیا اور بس یہ دیکھیں جی یہ پلیٹ جس پہ میں نے نکالے یہ میری ساتھ سو ماں کی پلیٹ ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے بہت اچھی عورت تھی یہ ستر سال پلانی پلیٹ ہے اور مجھے بہت عزیز ہے یہ پلیٹ بس چی اب کھانا ہو گیا تھا تیار تو یہ دیکھیں میرے بچوں اور میرے سب کے ایکشن بلاثی